Their concerns, aspirations, worry is sought to be taken note of formally and recognized by سونیا جی after a gap of nine years. آج کیونکہ سونیا جاندی جی نے بولا ہے اس لئے سوال میں انہوں سے پوچھ رہا ہوں پچھلے نو سال میں کتنے نوجوان لوگ کو نوکری ملی ینگ پڑھے لکھے آشا اور اپکشا سے بھرے ہندوستان کے نوجوانوں کی پہلی اپکشا ہوتی ہے ہمیں نوکری ملنے چاہیے The first and foremost concern of young, educated, aspirational India is to have a meaningful, gainful employment. سونیا جی kindly tell the nation how many young people have been given meaningful employment in the last nine years. آج میں اس کے ڈاٹا میں بحث نہیں کروں گا میرے پاس ڈاٹا ہے कی employment UPA کے سمیں بہت نیچے گیا ہے Employment has registered a big decline during the UPA government باج پی جی کے سمیں ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کئی بار اس کی گھوشنا بھی کیا ہے باج پی جی نے کتنے لوگ کو نوکری ہم نے دی وہ ساری باتیں ابھی جگ جا ہی رہے لیکن یہ سوال کا اُتر انہیں بتانا پہلے گا آج ہمیں ایک بات اور کہنا ہے سونیا جی اس کا بھی آپ کو اُتر دینا چاہیے کہ جب چناؤں میں ایک سال بچے ہیں تو آپ کیا اتنا کر لیں گی کہ دیش کے نوجوانوں کی پیڑا آشا اور آکانگشاوں کی اندروپ آپ کی سرکار کام کریں گی سونیا جی kindly assured the nation as to how given the reality of India today you'll be able to respond effectively to the concerns aspirations of young India دیش کا GDP ہے 5.3% آپ کو معلوم ہے 9% کے دادے کیے گئے تھے industrial production is down manufacturing is down import is down export is down investment is down and even domestic investment is not being invested in India جیسے چاہیے ہیں اس پہ چرچہ ہم لوگ کئی بار کر چکے ہیں تو اب دیش کی یہ ستھی ہے تو سونیا جی کائنلی بتائیے کہ آپ کیسی آشا کا نرمان کرنے کا دعویٰ کر رہی ہیں یہ دیش آپ سے جاننا چاہتا ہے مہنگائی کی چرچہ ہمارے باقی پروکتہ میں تکر چکے ہیں سو دن میں مہنگائی کم کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن آج مجھے سدھر تیلنگ کا ایک کارٹون چھپا ہے ایک اکبار میں منتھلی چنٹن شیور ایک میڈل کلاس بیٹھے ہوئے ہیں اس مہینے کا بجر کتنا ہے کتنا مہنگائی ہو گئی اس کی چنٹہ ہے اس چنٹن شیور کا سونیا جی جو مدھیا ملک پریشان ہو رہا ہے آپ کے پاس کیا اتر ہے دیش جاننا چاہتا ہے میترو آج میں ایک اور بہت مہتپن بہت ہانا چاہتے ہیں یہ نیڈاشا کا محول ہے جہاں 5.3% پر گروس ریٹ استھر ہے اسی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ گجرات بیہار مدھی پردیش چھتیزگر ان سبھی پردیشوں کا گروتھ ریٹ 10% پرسنٹ 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 ہے دیش کا ارکلچہ ریٹ 3.6% ہے مدھی پردیش کا 18.6% ہے جس کے لئے شیراز سنگھ چوہان کو ابھی اتنا بڑا ستمان ملا ہے شیواتی سونیا گاندھی جی kindly recognize good governance has become the biggest casualty under 9 years of UPR rule سونیا جی کرپیا کر کے سوکاریے کہ UPA سکار کے 9 سال کے ساشن میں سوشاشن سب سے ادھک اس کا بھاو رہا ہے اس ساشن میں اس سچائی کو آپ سوکاریے where there is good governance there is delivery there is growth and India suffers a serious deficit of good governance we are seeing the consequences of that اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سونیا جی آپ نے اپنے سرکار کی پیت تھپ تھپ آئی لیکن اس سچائی پر آپ بالکل خاموش رہی rampant corruption shielding corrupt with impunity gross inaction ad hocism and policy paralysis this is the hallmark of UPA government کھلے آم بھرشتاچار بھرش لوگ کو شرمندگی سے بچانے کا پریاس نیتیگت پنگوپن تدرثواد اور پرامانکتہ سے سوچاشن کے ساتھ کریانویت کرنے کے سنکلپ کا بھاؤ یہ پورے اس UPS سرکار کی آج کی سٹی ہے موسیقی